یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ایک بھائی ہیں مئیوں مئیوں نکلے ہیں حج کے لئے کیرالہ سے عرب شریف کا سفر ہے وہ پیدل ہے تو اس کے بارے میں کافی سارے سوال لوگوں کہا رہے ہیں کچھ لوگ حدیثیں پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے خود کو اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ شہرت ہے جانا نہیں چاہیے اس طرح کچھ کہہ رہے ہیں کہ جب اتنے آسانیاں ہیں جانے کے لئے تو پیدل جانے کی خود کو تکلیف میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اور حدیثوں کے اندر جیسے کہ حضور نے منع فرمایا ایک شخص کو جانے کے لئے اور خاتون کو منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے پیدل چلنے کی حاجت نہیں ہے وہ اس سے بے نیازے سواری پہ سوار ہو جاؤ تو یہ سب باتوں میں کیا کرنا چاہیے اور بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کیا پیدل حج پر جا سکتے ہیں یعنی جیسے میں بولوں گا ہاں تو یہ بیگ لے گے نکل لیں گے کچھ ایسے بھی شاید لوگ ہیں تو سب سے پہلے تو حدیث پاک پر بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ ایک حدیث شریف کے اندر ہے مسلم بخاری کی مشکہ شریف کے اندر بھی نکلے کہ سرکار نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد اس سے چلتا ہوا پیدل حج کیلئے نکلا اور دو بیٹوں سے مراد یہ کہ ان کے تائبائیں دو بیٹے جن کے کاندھو پیات رکھے وہ شخص چل رہا تھا یعنی چلنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا اور یہ جو حدیثیں ہیں جہاں پیدل حج کرنے نہ کرنے والا معاملہ ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہاں انڈیا کا معاملہ نہیں ہے یا کسی اور دیش کا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی شخص چلا ہو یہ معاملہ عرب کا ہی ہے کہ وہاں سے لوگ پیدل چلتے ہیں یعنی جہاں سہرکان شروع ہوں گے ادا کرنا وہاں سے جو پیدل چلنے کا حکم ہے یا پیدل کا حکم ہے کہ جو شخص پیدل حج کرے تو وہاں سے وہ پیدل حج مراد ہے گھر سے وہ پیدل حج مراد نہیں ہے اور مگر یہ کہ مدینہ شریف سے بھی بعض لوگ پیدل حج کے لئے جاتے ہیں تو یہ بھی دوری تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر ہے کعبے تک کے لئے یعنی مکہ تک کے لئے تو وہاں سے پیدل جانا یعنی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ انٹرنل معاملہ ہی ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ آپس میں جا رہے ہیں جیسے کوئی دلی سے راجستان راجستان سے گوہا ممبئی پیدل جائے تو یہ انڈیا کا اندر کا معاملہ ہے باہر کا معاملہ نہیں ہے کہ باہر سے لوگ آئے ہیں تو حضور نے جو کچھ فرمایا ہے وہ وہاں کے آس پاس والوں کے لئے جن کے بارے میں سنتے تھے کہ وہ فلا شہر سے آیا ہے مدینہ سے آیا ہے اور یہ جو فضیلت ہے کہ جیسے شخص پیدل حج کرنا چاہے وہ پیدل ہی کرے تو اس سے مراد اپنے دیش سے پیدل چل کے جانا نہیں ہے بلکہ عرب میں پہنچ کے جہاں سے ارکان شروع ہوتے ہیں معاملات جہاں سے ایک لیمیٹڈ دوری ہے وہاں وہاں سے بندہ پیدل اگر قدرت رکھتا ہے تو پھر کوئی سواری نہ کرے ساری چیزیں وہ پیدل کرے جہاں جہاں اس کو جانا ہو جتنی جتنی دوری اس کو تیہ کرنی ہو جو معاملے ہوں عرفات وغیرہ کے تو یہ چیزیں وہاں سے پیدل چلنے کے بارے میں تو پہلے اس چیز کو سمجھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ جو سرکار نے منع فرمایا جانے کے لیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں تو جو شخص واقعی چلنے پر قادر نہ ہو اب ظاہر ہے کہ وہ دو لوگوں کی اگر مدد سے چل رہا ہوگا اور چلنے پر قادر نہیں ہوگا تو یہ خود کی پریشانی یا خود کی منت کے لیے یا خود کی تمنا کے لیے دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالنا ہے کیونکہ جو شخص اس کے ساتھ پیدل چل رہا ہے ان کا تو ارادہ ایسا کچھ تھا یا نہیں تھا ان کی نظر تھی یا نہیں تھی لیکن وہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو سرکار نے وہاں منع فرمایا کہ جو پیدل چلنے پر قادر نہیں تھا ہلاکت تو واقعی اس کے لیے ہے لیکن بعض لوگ ایسے تھے اس وقت میں بھی جو پیدل حج کرتے تھے تو ان کے لیے ہلاکت نہیں تھی کیونکہ وہ چلنے پر قادر تھے تندرستے تو وہ پیدل جا سکتے تھے تو یہ حدیث پاک کے جو منع فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے ایسے پیدل چلنے کی ضرورت نہیں تو ظاہر ہے کہ جو بڑا شخص ہے اور پیدل چلنے ہی پارا دو لوگوں کا سہارہ لے رہا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پھر پیدل جائے تو منع فرمایا اسی طرح خاتون کے بارے میں بھی منع فرمایا کہ ان کی بھی مطلب چلنے پر اتنی قادر نہیں تھی ایج کی وجہ سے کہ ان کو بھی پیدل کے لیے منع فرمایا کہ وہ سواری پر سوار ہو جائیں اب یہ دیکھیں کہ عورت بھی اگر پیدل ظاہر حج کے لیے جائے گی تو اکیلی تو نہیں جا سکتی اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اس کے مہارم میں سے چاہیے تو جب وہ پیدل حج کا ارادہ کرے گی تو اس کے ساتھ والا شخص ہو چاہے وہ بھائی ہو یا شوہر ہو تو وہ کوئی سواری پر تو نہیں جا سکتا ہے ایسی صورت میں پھر وہ اس کو بھی ہلاکت میں دوسرے کو ڈالنے کی بات ہے یعنی اگر کوئی شخص خود ایسا عمل کرے اور دوسرے بندے کو بھی اس میں ساتھ لے لے اور اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو اور عورت اگر اکیلی نکلے گی تو عورت اکیلی حج کے سفر لمبا نہیں کر سکتی تو اس طریقے سے دوسرے کو بھی لے کے جائے گی اس ساتھ میں تو جب عورت اتنا چل بھی نہیں سکتی حالانکہ جذبات میں اس کو لگتا ہو کہ ہاں وہ چل لے گی لیکن ایک لیمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے باڈی کی جہاں ڈینسو یا لیڈیز تو عورت کے لیے بھی دشواری ہے تو اس لیے بھی وہاں صحت کو دیکھتے ہوئے سرکار نے منع فرمایا اس کے علاوہ اس زمانے میں کافی صحابہ اکرام ایسے رہے ہیں کہ جو پیدل سفر کیا کرتے تھے حج کے علاوہ بھی لمبے لمبے پیدل سفر کیا کرتے تھے اور پیدل ہی چلتے تھے ان کے لیے کوئی حلاقت نہیں تھی کیونکہ ایک تو وہ عورت کے مقابلے مردانہ جسمتہ ان کی کیپیسٹی اس کے حساب سے تھی اور پھر ان کو چلنے کی جو ہے نا وہ حیبڈ بھی تھی اس لیے پیدل چلنا جو حدیث پاک کے اندر منع ہے وہ شخص کے لیے منع ہے کہ جو واقعی چلنے کے قابل نہ ہو اور پیدل نکل کے خود کو حلاقت میں ڈالے لیکن جو چلنے پر قادر ہو یا پہلے حج اس نے کیے ہو پیدل مثال کے طور پر مدینہ سے اس کو راستہ وغیرہ بھی پتا ہو کہاں رکنا ہے کیسے کیسے معاملات پتا ہو تو وہ شخص حج پیدل کرتے تھے اور کر سکتے ہیں یہ ہوئی وہاں آپس میں عرب شریف کی بات کے آپس میں وہاں انٹرنلی حج کرتے ہیں لوگ وہ دوسرا رہا کہ اگر کوئی انڈیا سے جانا چاہے حج کے لیے جیسے لوگ پوچھ رہے ہیں کیا جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ اگر کسی نے پیدل حج کی منت مانگی کہ بھائی میرا ایک کام ہوا یا ایسا ہو تو میں پیدل حج کروں گا تو اس کے لیے گھر سے ہی پیدل نکلنا واجب ہے اور اس پہ عمل کرنا لازم ہے یعنی اگر کوئی یہ منت بھی مانگے پیدل حج کی تو اس کو چاہیے کہ اس منت کو وہ پورا کرے گا پھر اس کے اندر آگے دیگر مسائل ہے کہ اگر زیادہ تر پیدل چلا اور کچھ سواری پہ سفر کیا یا بیچ میں کچھ سواری زیادہ تر سواری پہ سفر کیا اور کچھ پیدل کیا تو پھر اس پہ وہ دم واجب ہے جانور زبا کرے وغیرہ وغیرہ یہ پھر آگے کے معاملات ہیں یا پھر کم سفر کیا تو جتنی رستے کا اس نے سفر سواری میں کیا اس کے حساب لگا کر بکری یا چھوٹا جانور یا اس طریقے سے دوسری باتیں لیکن یہ پیدل نکلنا چاہے اگر کوئی منت بھی مانگے تو وہ نکل سکتا ہے اب رہا یہ جو شخص کیرلا سے نکلا ہے ان کے بارے میں کچھ چیزیں جو میرے کو سوتروں سے معلوم چلی وہ یہ کہ اول تو اس شخص نے ایک سال سے جو ہے پہلے ہی اس کے لئے اپلائی کر رہا تھا گورنمنٹ کے لئے اپروول کے لئے کہ اس کو پیدل حج پہ جانا اور یہ ایک سال بعد اس شخص کو اپروول ملا پہلی چیز یہ آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے دوسری چیز یہ کہ سننے میں آیا ہے کہ یہ شخص فوج میں بھی رہ چکا ہے اگر یہ واقعی فوج میں رہ چکا ہے اور یہ تمام باتیں صحیح ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو روٹ میپ یا نقشے وغیرہ پڑھنے اچھے سے آتے ہوں گے کیونکہ فوجیوں کی یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ ان کو راستے اور نقشے یہاں تک کے جنگل اور سمندر تک کے بھی راستے اور نقشے ان کو پڑھنا سکھائے جاتے ہیں کہ اگر آپ کہیں پہ فس ہیں تو اب نقشہ دیکھ کے کس طرح باہر نکلیں کیونکہ نقشہ پڑھ کر نکلنا بھی ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتا تو یہ ان کی ایک ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ شخص واقعی سیویل سرویس یا کوئی ایسی سرویس یا فوجی وغیرہ کے اندر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو ٹریننگ کا حصہ اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی بھی رہی ہوگی اس کا چلنا دوڑنا بھاگنا بھی اس کے اندر شامل رہا ہوگا تو جب ان سب باتوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کے لئے نکلنا واقعی ہلاکت ہے آپ کو نہیں نکلنا چاہیے اور ایسے سے لوگ سوال کر رہے ہیں کیا پیدل ہج پہ جا سکتے ہیں یعنی جو لوگ برابر کے ہوتل سے پیدل جا کے کھانا نہیں لاسکتے آن لائن کھانا آرڈر کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے آ جائے اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ ہج کو نکل جائیں گے ان کی غلط فہمی ہے اور ان کا سوچنا اس لئے بھی آسان ہے یعنی اس اعتبار سے ان کے دماغ میں یہ سوچ آ رہی ہے کہ کبھی آدمی پیدل ایک دفعہ چل کے دیکھے یا دوڑ لگائے ایک کلومیٹر دوڑنے کے بعد اس شخص کو اندازہ ہو جائے گا کہ دوڑنا بھی بچوں کا کام نہیں ہے جو لوگ اس چیز سے دور رہتے ہیں یعنی جو دیلی رننگ کرتے ہیں ان کو اس چیز کا تجربہ ہوگا کہ واقعی جو رننگ دیلی کرنے والے وہ تو پر دے اگر دیکھا جائے تو دو چار کلومیٹر دوڑ سکتے ہیں لیکن جن کو رننگ کی حیبٹ نہیں ہے ان کو اچانک صبح اٹھا دیا جا اور کہا کہ چلو دوڑ لگانے یا جوگنگ کرنے چلیں گے ہی نہیں ان کے ہو تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہلاکت میں ڈل جائیں گے کیونکہ انہوں نے تھوڑا چلا ہوگا تو ہاپنے کی وجہ سے ان کو تجربہ ہوگیا ہوگا کہ ہلاکت میں پڑ جائیں گے لیکن جس کو حیبٹ ہوتی ہے چلنے کی دوڑنے کی اس کے لئے ہلاکت نہیں ہے تو ہلاکت ہونا نہ ہونا ڈپینڈ کرتا ہے آدمی آدمی کے بارے میں الگ الگ سیچویشن کے کون ہلاکت میں پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی حاج پہ نکل سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے پرمیشن کی بھی تو ضرورت ہے کہ آپ کو گورنمنٹ سے انڈین گورنمنٹ سے تحریری طور سے پرمیشن چاہیے ہوگی کیونکہ آپ دوسرے دیشوں کے بورٹر سے نکلو گے تو پرمیشن کے بغیر آپ وہاں کیسے جاؤ گے اور کوئی بھی گورنمنٹ سیکٹر آپ کو اتنی آسانی سے بلکہ اس میں سینٹرل گورنمنٹ ہوگی وہ آسانی سب کو پرمیشن نہیں دے گی اب کیونکہ یہ خود بندہ ایک سال سے کوشش کرنے کے بعد اس کو پرمیشن ملی دوسری بات یہ فوج میں رہ چکا ہے تو اگر ایسا ہے تو اس کے ظاہرے گے ریفرینسز ہوں گے اس کے پاس سورسز تب ہی اس کو مل گئی ہے فوج کی ٹریننگ وغیرہ دیکھتے ہوئے لیکن عام آدمی اٹھ کے چل دے جی میرے کو دوبائی پیدل جانا ہے تو ظاہرے گورنمنٹ بھی تب یہ بولے گی کہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے کیونکہ ایک تو آپ کو چلنے کی پریکٹس نہیں ہے آپ کی ٹریننگ کا حصہ نہیں ہے دوسرا آپ کو ماب وغیرہ پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئے گا اب ہر جگہ تو آپ کا انٹرنیٹ آپ کا موبائل نمبر کام کرے گا نہیں انڈیا کے باہر نکلنے کے بعد تو آپ کو جب ماب وغیرہ پڑھنے نہیں آئیں گے رستوں کے آپ کو نالیج نہیں جانکاری نہیں تو تو آپ ہلاکت میں پڑھو گئی تو اس صورت میں ہلاکت میں پڑھو گئے تو جب آپ اپروول لے ہی نہیں سکتے تو یہ بات کرنا ہی بیکارے کیا جا سکتے ہیں کیا جا سکتے ہیں اپروول لے لو تو جا سکتے ہیں جب اپروول نہیں ہوگا گورنمنٹ کا آپ کے پاس آپ نہیں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ زیادہ سیادہ انڈیا کا کہیں بھی سفر کر لوگے لیکن باہر نکل کے آپ کو پریشانی ہوگی پاکستان بورڈر پر پہ پہنچو گے کیا دکھاؤ گے روکومنٹیشن وہاں پہ جا کے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہو تو ایسا تھوڑی نہ کہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں آپ کو جانے دیں گے جاؤ بورڈر پار کرو پھر وہاں پہ پاکستان بھی گروہز کر لوگے اگلا بورڈر پار کرنے دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا تو جو حدیثوں پہ منائے کہ وہ شخص قادر نہ ہو دوسرا حلاقت اس کے لیے ہے کہ جو واقعی راستے کا علم نہ ہو اور بیگ اٹھائے چل دے بینا تجربے کے بینا جان کری گے اس کو پتہ بھی نہ ہو کیسے کیسے جانا اس کے لیے حلاقت ہے اور دوسرا چلنے نہ چلنے والی بات تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص حج کے لیے نکلا ہے یہ سننے میں آئے کہ پر ڈے پچیس کلومیٹر چلتا ہے یعنی پر ڈے کا اس کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ پچیس کلومیٹر چلنا تین سے چار گھنٹے میں پچیس کلومیٹر بندہ آسانی سے چل سکتا ہو سکتا ہے کہ تیز سپیڈ والا اس سے بھی جلدی چل دے شاید دو ڈھائے گھنٹے گھنڈر یہ ایک آئی ڈیے سے میں بتا رہا ہوں کہ پچیس کلومیٹر شاید تین گھنڈے میں چلا جا سکتا ہے لیکن یہ سب پری پلان ہے پہلے سے کہ کتنا چلنا ہے کہاں چلنا ہے کس کس راستے سے جانا ہے تو یہ ایک ٹریننگ کا فوجیوں کا حصہ بھی ہوتا ہے تو سب چیز اگر پری پلان ہے اور وہ بندہ پلاننگ کے ساتھ نکلائے ساری چیزیں کیلکولیٹڈ کر کے نکلائے تو پھر اس کے لیے پریشانی نہیں ہے پریشانی ان کے لیے ہو جائے گی جو جذبات میں نکل جائیں اور ان کو کس چیز کا پتہ بھی نہ ہو کتنا چلنا ہے اس کی پہلے سے انہوں نے حساب بھی نہ کر رہا ان کے لیے پریشانی اب اگر کوئی پر ڈے پچیس کلومیٹر چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانچ کلومیٹر چل کے بھی اگر رک رہا ہے تو اس طرح وہ دس گھنٹے بھی اپنا سفر رک رک کے تے کرے گا اور باقی شام گزارے گا سو کے تو اس طرح سے معاملہ ہو جائے گا لیکن اگر یہ جانے بغیر کہ وہ بندہ کتنا چلتا ہے کیا اس کا ٹارگیٹ ہے کیسے کیسے رکنا اور بندہ جذبات میں نکالے فجر میں بیگ اٹھائے اور چل دے گے جی شام تک چلیں گے رک جائیں گے رات کو سو جائیں گے کہیں تو یہ پریشانی ہے کیونکہ ہوتل کہاں ہوں گے اس کی نالیج بھی لینی ہے کہ آپ کو وہ سمت میں چلنا ہے کہ جہاں آپ کے لیے رکنے کا بندوبست بھی ہو ایسا نہیں کہ کسی بھی دشا میں چلو اور جہاں آپ شام کو پہنچو وہاں جنگر ہو اور ہوتل تک یا ایسی کو رسائن ہو تو پھر ہلاکت میں ڈلنے والی بات ہے تو جانہج کے لیے پیدل یہ جائز ہے اگر منت وغیرہ بھی کوئی بندہ مانگے گا اس تعلق سے تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اور جو حدیث میں معاملات ہیں وہ ان کے لیے جو قادر نہیں تھے چلنے کے لیے ان کے لیے ہے کیونکہ اس وقت میں اس حدیث کے باوجود بھی لوگ چل کے جاتے تھے جو قادر تھے ان کے لیے کوئی منائی نہیں تھی دوسری بات یہاں سے جانے کے لیے جو لوگ پوچھ رہے ہیں تو پوچھنے ہی بیکار ہے کیونکہ جو جو فارمیلٹی ہے وہ آپ پوری نہیں کر پاؤ گے میں نے مثال کے طور پر اپروول کے لیے بات کری گورنمنٹ کا اپروول لینا ضروری ہے اس اعتبار سے اور آپ کی فیزیکل ایکٹیویٹی وغیرہ فوجی کے مقابلے کی نہیں ہو سکتی تو یہ سب باتیں ہیں ہمارے بزرگ انڈیا سے بھی گئے ہیں بہت سارے اور جیسا کہ ہلاکت والی بات ایک چیز اور بھی بتاؤں میں ہلاکت تو اس وقت میں بھی ہوا کرتی تھی سواری کے ساتھ چلنے میں سواری کے ساتھ چلنے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کافلے وغیرہ لوٹ لیا کرتے تھے ڈاکو اور راستے کی دشواری ہوتی تھی پہلے اتنی فیسیلیٹی لائٹ وغیرہ کی بھی نہیں تھی تو اس اعتبار سے جنگلوں سے سہراؤں سے نکل کے جانا ہوتا تو موزی جانور کیڑے مکوڑے وغیرہ بہت سارے معاملے تھے تو ہلاکت تو اس وقت بھی ہوا کرتی تھی جب لوگ سواری سے جاتے تھے تو اب یہ کہا جائے گا کہ نہیں سواری پہ بھی جانا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے کیونکہ رستے میں ڈاکو وغیرہ لوٹ لیں گے کہ پیدل جانا ہلاکت ہے تو سواری پہ بھی ہلاکت ہے تو کیا اس اعتبار سے بھی پھر تو بندہ حچ پہ نہ جائے ہلاکت تو وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے اس لئے آلہ حضرت کا شیر بھی ہے کہ لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے ہر بار دیو امن کی غیرت شجر کی ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہر ڈر کی ہے تو در خوف تو اس ٹائم یعنی دیڑ سو سال پہلے تک بھی رہا تھا گئے جب پانی کی جاتے سفر کرتے تھے کہ وہاں بھی سمندری لٹے رے جہاز میں یا راستے کے اندر لوگ لوٹ لیتے ہیں تو پریشانی تو سفر میں ہمیشہ رہتی ہے چھوٹا سفر کریں در تو تب بھی لگا رہتا ہے تو اس طرح حالاکت میں ڈالنا اس کو نہیں کہیں گے تو جو بندہ پری پلان ہو کے گیا ہے سرٹیوکٹ پورا لے کر گیا ہے فیزیکل سرٹیوکٹ اس کے پاس ہوگا اور گورنمنٹ کا پروفل لیٹر اس کے پاس ہوگا پورا اس کو روٹ میں وغیرہ سب پہلے سے اس کا پری پلان ہے ٹرین ہے بندہ جا سکتا اس کے لئے پریشانی نہیں لیکن آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ تو کھانا بھی سو میٹر سے اوڈر کر کے مگاتے ہیں تو آپ کتنا چلیں گے پانچ کلومیٹر پر ڈے دس کلومیٹر پر ڈے نہیں چل پائیں گے اس لئے جانا جائز ہے اب رہا یہ کہ سیلفی لوگ لے رہے ہیں یا کچھ لوگ کہیں کہ دکھاوا کر رہا ہے دیکھیں اگر اس کے ساتھ کوئی اور شخص ہے دوسرا بندہ ویڈیو وغیرہ بنا کے اپلوڈ وغیرہ کر رہا ہے اور یہ اس نے کہا ہے کہ جی ایسا کریں ویڈیو بنا کے ڈالیں تاکہ میری شہرت ہو تو ویڈیو بنا کے ڈالنے کی پھر بھی دو اس میں باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ شہرت کے لئے کر رہا ہے یا تو لوگوں کی عبرت کے لئے کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگے بعض لوگ جو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جانا فضول بیکار ہیں تو یہ وہ لوگ جو جمعے میں بھی آخری صف میں جا کے چھت پہ نماز پڑھتے ہیں اس وقت گھر سے نکلتے ہیں نماز کے لئے بھی کہ جب نماز کھڑی ہو رہی ہوتی جمعے کی تو وہی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جانا بڑا مشکل ان کے لئے واقعی مشکل تو اگر وہ شخص شہرت کے لئے گیا ہے مثال کے طور پر مان لو تو یہ اس کا اور اس کے اللہ تعالی کا معاملہ ہے کسی کو ایسا بدگمانی کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ وہ شہرت کے لئے گیا ہے اگر وہ ہلاکت کے لئے گیا ہے تو ظاہر ہے کہ میں نے بتایا کہ وہ اس طرح نہیں گیا کہ اٹھتے ہی چل دیا پری پلان تھا ایک سال کی تیاری تھی پہلے سے سارا پلان تے تھا تو اس وقت گیا ہے تو جب بندہ پلان لے کے کوئی چلتا تو اس کو ہلاکت میں پڑنا نہیں کہتے ساری جوڑ گھٹا وہ پہلے کر کے ہی بندہ نکلتا ہے کہ کتنا پیسہ چاہیے کیا کیا چاہیے اور جو لوگ رستے میں اس کے لئے مطلب سیلفی لے رہے ہیں یا وہ لے رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کا ذاتی معاملہ اس بندے نے بلایا نہیں ہے کسی کو کہ لوگ آئیں میرے ساتھ سیلفی لیں یا جو بھی معاملہ ہے تو اگر وہ شہرت کے لئے کر رہا ہے سفر کے لوگ اس کو جانے نیوز کے اندر اس کو ہیڈ لائن کے اندر موقع ملے لوگ اس کو پہچانے شہرت تو واقعی یہ تو پھر کوئی دورائے نہیں ہے کہ جو چیز دکھاوے کے لئے کی جائے گی اس پر کوئی سواب نہیں ملے گا تو شہرت کے لئے ہے یا نہیں ہے یہ وہی بندہ بتا سکتا ہے ہم کو اپنی اکل سے اندازہ لگانے کی اجازت نہیں ہے اگر شہرت کے لئے نہیں ہے وہ خود اللہ کی راہ میں نکلائے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو شہرت دلا دیو تو اس میں بھی آپ کو رائے قائم کرنے کے اپنے کوئی حاجت نہیں نکلا ہے ٹھیک ہے اس کے مرضی ہے پہنچ جائے کامیان بوجا ٹھیک ہے وہ اللہ تعالی بہتر جاننے والا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ شہرت کے لئے نکلا ہے جب تک کوئی ایسا معاملہ پایا نہ جائے تو لوگوں کو بلانے رہا وہ خود لوگ جا رہے ہیں اس سے ملنے کے لئے یا راستے میں پھول بچھا رہے ہیں یا اس کی خدمت کر رہے ہیں تو ایسے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ثواب کے لئے یا ایک اچھی نیت کے ساتھ ہی جذبات کے ساتھ ہی کر رہے ہیں کہ بندہ حج کے لئے نکلا ہے ایک قابل تعریف کام ہے چلو اس سے مل لیں اس سے مسافہ کر لیں حاجی ہے مسافر ہے مسافر سے دعا کروالیں اس سے دعا لے لیں اس کی زیارت کر لیں تو ممکن ہے کہ بندوں کی اپنی اپنی نیتیں ہوں گی تو جو جس نیت سے نکلا ہے اس کو دیکھنے ملنے اس کی حجمت کرنے اس کو اس کے حساب سے ثواب ملے گا لیکن جو نہ نکلے ہیں حج کے لئے نہ زیارت کے لئے نکلے ہیں ان کو بیٹھ کے پریشان ہونے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں آپ دوسرے کام وغیر رکھ رہے ہیں چھوڑنے اگر وہ تھا دکھاوے کے لئے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا اور اگر وہ دکھاوے کے لئے نہیں تھا تو بھی ثواب اللہ تعالیٰ دے گا آپ کے آمال سے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی تو آپ کو پریشان ہونے کی اس سے حسد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں آپ اگنور کریں اپنے کام سے کام رکھیں سیدھی باتیں سے آپ گناہ میں بھی نہیں پڑیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی اس اس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر